مجھے بتائیں ابھی تک بائیکارٹ کا کیا اپ ڈیٹ ہے اور کیا ویڈنیس پہلی بھی ہے لوگوں میں اور کتنی سختی سے لوگ اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں رکے میں اور ابھی مارکٹ میں کیا ایمپیکٹ ہے اس بائیکارٹ کے بعد ریٹ کیا چل رہا ہے دیکھیں لوگوں کو فائدہ تو ہو رہا ہے جس بھی لیول پہ ہو رہا ہے لوگوں کو فائدہ تو ہو رہا ہے پہلی بات لوگوں کو معلومات مل رہی ہے لوگوں کو ان کی انفرمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے ریموٹ ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے بہت چھوٹے شہروں میں چھوٹے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر بلوچستان کے بہت سارے ریموٹ ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کے بہت سارے ریموٹ ایریاز ہیں اور اس سے اوپر کے بھی بہت سار ریموٹ ایریاز ہیں ایجنسیز ہیں وہاں سے بھی فون آ رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی انفرمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ سورٹ سسٹمز کی جو پورا نظام ہے خریدہ کیسے جاتا ہے کیا کیا چیزیں دیکھ کے خریدہ جاتا ہے کیا اس کے پیرمیٹرز ہوتے ہیں کیا اس کی ڈیمنشنز ہوتی ہیں کیا اس کی آوٹپٹ پرڈکشن ہوتی ہے کسٹمر کو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے تو بہت ساری انفرمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے کسٹمر کے جس سے وہ مستفید ہو رہا ہے جس سے وہ جب خریدنے کا سوچ رہا ہے تو اس کو یہ تسلی ہو رہی ہے کہ اچھا میں نے یہ دس باتیں دیکھنی ہے تو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا تو یہ فائدہ نمبر ون تو ہو رہا ہے سب کو نمبر ٹو ریٹس کے اگر ہم بات کریں تو ریٹس میں کمی تو آ رہی ہے اگزیکلی کتنے روپے کم ہو رہا ہے کیونکہ یہ اوپن مارکٹ ہے یہ گورنمنٹ کی کنٹرول پرائس نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے ہوں کہ ایک سو چالیس روپے کنٹرول پرائس پہلے تھی اور آج گورنمنٹ نے ریٹس جاری کر دیا ہے سو روپے کی ایسا تو نہیں ہے کنٹرول پرائس تو اس کی نہیں ہوتی اوپن مارکٹ ریٹ ہوتا ہے بٹ سل جو ایک سو چالیس روپے میں بھی ریٹ کرنی کوشش کر رہے تھے بہت سارے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو مارکٹ میں بھی موجود ہیں اور بہت سارے امپورٹرز بھی ہیں جو ایک سو چالیس ایک سو پنتالیس روپے کا ریٹ دینے کی کوشش کر رہے تھے لوگوں نے جب انہیں بتایا ہے کہ یہ ریٹ آپ کے بہت زیادہ ہیں اور پھر لوگوں نے بوئی کارا ہے اور سائٹ پہ بھی ہوئے ہیں کہ اب نہیں لیتے تو اس کی ایسے ریٹ میں کمی آئی ہے بہت ساری جگہوں سے یہ انفرمیشن آئی ہے کہ ریٹ ایک سو پانچ روپے تک بھی آگئے ہیں کچھ ایریاز میں ابھی بھی ایک سو پندرہ ایک سو بیس روپے کے ریٹ چل رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹی پاکٹس والے ایریاز ہیں جہاں پہ ریٹ کمی نہیں ہوئی بہت سارے ایریاز میں ریٹس میں کمی آئی بھی ہے دوسری بات جو سب سے بڑی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کسٹمر کو ای بی سی گریڈ کا پتہ لگیا ہے اتنا کسٹمر کو پتہ لگیا ہے کہ سارے پینل سیم نہیں ہوتے کسٹمر کو یہ پتہ لگیا ہے کہ پینل میں فرق ہوتا ہے کوئی نیا پینل ہوتا ہے تو کوئی پرانے پینل ہوتا ہے نئے پینل کی ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے تو پرانے پینل کی ایفیشنسی کم ہوتی ہے نئے پینل کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے پرانے پینل کا ریٹ کم ہوتا ہے تو کسٹمر کو یہ اندازہ ہو گیا ہے ہے کہ اے بی سی گریڈ کے پینلز ہوتے ہیں ٹوٹے بے پینلز ہوتے ہیں ری فرمیش یوز پینلز ہوتے ہیں نئے پینلز بھی ہوتے ہیں تو کسٹمر کو بہت ساری چیزوں کا انفرمیشن پتہ لگی ہے جسے وہ اب ایک اس کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی بائنگ پرچیزنگ پاور پرچیزنگ میں جو چوئیس کرے گا ڈیسیزن جب وہ لے گا تو سارے کے سارے پروسس میں اسے فائدہ ہوگا ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ دکاندار کو جا کے بولے گا مجھے چار سو پچاس وٹ کا پینل دے دو اور وہ اسے دے 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 گا اور وہ بس اٹھا کے گھر لے آئے گا ایسا نہیں ہوگا اب کسٹمر جب بھی جا رہا ہے دکان پر تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈاکیمنٹس سکھاؤ اس کے تو بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے لوگوں نے توے ڈاکیمنٹس رکھنے کی توفیق ہی نہیں کری نا انہوں نے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کیونکہ کبھی کسی نے مانگے ہی نہیں تو بہت سارے اور ان میں سے بیجورٹی لوگ ایسے ہیں جن کے ڈاکیمنٹس نہیں ہوتے جو سی گریڈ یا یوس پیلس میں ڈیل کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس طرح آؤٹ ہو گئے جن سے کسٹمر اب یہ والے نہیں جا کے لینا چاہ رہے اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ہمارے سیریل نمبر ویریفائی کروا کے دو تو اگین جس دکاندار کو پتا ہی نہیں ہے کہ سیریل نمبر کیا ہوتا اور وہ ویریفائی کیسے ہوتا ہے وہ بھی آؤٹ ہو گیا ہے کیونکہ سنا تھا ایک سٹوری بھی آئی تھی کہ جو سیریل نمبر میش نہیں ہوتا نا اس کے دکاندار یہ بتاتے ہیں کہ جو ٹائپ ٹائپ کیا کہتے ہوں سیار جو ٹائپ رائٹر بیٹھا ہوئے نا چائنا میں اس سے ایرر ہو گیا ہے تو وہ صحیح نمبر نہیں لکھ پایا اس لئے اپ لوڈ میں اشوا رہا ہے ان کے یا ان کے انٹرینٹ کا مسئلہ ہے اس کی ویسے وہ نمبر سیریل نمبر واپے آ نہیں رہا یہ دکان دی جاری ہے بلکل سارے سمجھدار ہیں کہ کیا لوجیک ہے ماشاءاللہ یہ بلکل کمال لوجیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کسٹومر آویر ہوتا جا رہے ہیں کسٹومر دیکھیں پرچیز آپ نے خود کرنا ہے جا کے ہم سے جو لیں گے وہ تو آپ جب ہمارے پاس جنون مال ہوگا اور جب ہم جنون نیٹ پر آپ کو دے رہے ہوں گے آپ تب لیے گا ہم سے ابھی آپ جس سے لیں کے فرض کریں آپ کل کو کسی سے چیز لیتے ہیں آپ چھ مہینے بعد کسی سے چیز لیتے ہیں تو آپ کو پر انفرمیشن ساری ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح خرید رہا ہے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے کیا اپنی سیف سائٹ کرنی ہے باقی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آپ نے جہاں سے مرضی لینے آپ لے سکتے ہیں you are free to buy from wherever you like but یہ بات make sure کریں کہ چیز جنون مل رہی ہو اور مناسب ریٹس پر مل رہی ہو آپ کو بلا وجہ ان وہ جو ہوتے ہیں unjustified profits ہوتے ہیں اس پر چیز نہیں لینی چاہیے تو فائدہ جنونلی ہو رہا ہے کسٹومر کو فائدہ ہو رہا ہے باقی impact کسٹومر کی اوپر depend کرتا ہے جتنی دیر وہ کھڑے رہیں گے جتنی دیر وہ سختی دکھائیں گے جتنی دیر وہ boycott کر کے رکھیں گے کیونکہ یہ ناجائز منافع ہے ایک ہوتا ہے کہ ستر روپے کی چیز پر پانچ روپے کا منافع ہے دس روپے کا منافع ہے that's very much understandable but ستر روپے کی چیز ایک سو چالیس روپے میں trade کرنے کوش کریں تو وہ ناجائز پر بات چلی آتی ہے وہ بھی ایسی commodity جو ملک کی آج ضرورت ہو اور ملک کا جو فیوچر ہو وہ اس پر depend کرتا ہو تو ایسی چیز میں تو آپ کو بھی اپنی طرف سے input دینا چاہیے but again سب کی choice ہے تو ایسے consumer آپ نے aware ہو جانا ہے consumer کو آپ نے empower کرنا ہے information دے کر کچھ اور add کریں گے آپ اس میں ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات جو لوگ زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم bifacial لگائیں یا پھر monofacial لگائیں صحیح ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس آپ بتائیے ذرا دیکھیں system integration ہوتی ہے system design ہوتا ہے again کوئی blanket کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہاں جی سارے bifacial لگا لو سب کے efficiency بڑھ جائے گی سب کے جو water pump ہے جو بھی tube well ہے وہ زیادہ پانی نکالنا شروع کر دیں گے ایسے نہیں ہوتا اگر یہ سارا کا سارے depend کرتا ہے system کے اوپر اگر آپ کا inverter میں capacity ہے کہ وہ bifacial کو برداشت بھی کرے گا وہ bifacial سے input لے بھی سکے گا تو آپ کو لگا لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ market میں جو bifacial panels ہیں وہ زیادہ فلڈ ہوئے میں c grade کے جو second hand اور جو c grade کا مال آئے اس میں بائی فیشل کا مال زیادہ آئے تو اسی لئے market میں بائی فیشل آپ کو زیادہ مل رہا ہے اور آج بائی فیشل کا جو rate ہے وہ آپ کو مونو فیشل سے بھی سستہ مل رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ genuine سامان نہیں ہے وہ c grade کا سامان ہے وہ b grade کا سامان ہے وہ rejected سامان ہے اچھا ایک بات تھوڑا سا دوبارہ پیچھے آئیں تھوڑا سا اور اس کو ڈسکرائب کریں کہ جو بائی فیشل پینل ہے وہ کن انورٹر کے ساتھ لگ سکتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور انورٹر کے ساتھ لگائیں گے تو اس کی افیشنسی کم ہو جائے گی یا پھر وہ ہر انورٹر کے ساتھ لگ جاتا ہے تھوڑا سا اس پر ڈسکرائب کریں کیونکہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اس c grade زادہ آیا بھر اگر اگر ای گریڈ مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر انورٹر کی سپیسیفیکیشن بھی دیکھنا لازمی ہے یا بس ہم نے یہ ڈبل لے لیا اور وہاں سے کچھ بھی لے لیا اور انٹیگیٹ کروا لیا اور الیکٹریشن کو بلوا کے لگوا دیا بلکل ٹھیک آئے آپ نے دیکھیں انورٹر کی سپیسیفیکیشن ہوتی ہیں انورٹر کے ریٹیڈ انپوٹس ہوتے ہیں کہ کیا پینل آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں انورٹر کی اگر ریٹنگ ہے کہ وہ میکسیمم پندرہ ایمپئر کا میکسیمم اس کا جو شورٹ ساکٹ کرنٹ ہے وہ پندرہ ایمپئر سے تو اگر آپ اس پہ سولہ ایمپئر کا کنیکٹ کر دیں گے سولر پینل جس جو سولہ ایمپئر تک پیڈیوز کر سکتا ہے تو دو دو مسائل کریٹ ہوتا ہے نمبر ون یہ ہے کہ وہ انورٹر کو ڈیمیج کر سکتا ہے اگر کسی بھی ٹائم اس کی ایفیشنسی نائنٹی فائی نائنٹی پرسنٹ پہ چلی جاتی ہے جو کہ سال میں ایک دو دفعہ ہو جاتا ہے ایسا سیزن آتا ہے جہاں پہ گرمی کم ہوتی ہے بٹ سن لائٹ پوری ہوتی ہے تو ایسے سیزن میں جو سولر پینل ہوتا ہے وہ اپنی میکسوم ایفیشنسی پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے ایسے موقعوں پہ وہ انورٹر کو ڈیمیج کر دے گا اور انورٹر آپ کا ڈیمیج ہو جائے گا دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ اگر انورٹر ڈیمیج نہیں بھی ہوتا تو جو میکسیمم یوزبل کرنٹ آپ کا انورٹر لے سکتا ہے اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ انورٹر پر مینشن ہوتا ہے انورٹر کے سائٹ پہ سپیسیفکیشن شیٹ ہوتی ہے اس پر سب چیزیں لکھی بھی ہوتی ہیں اگر آپ اس سے بڑا پینل لگوا لیں گے تو اگین جو ایکسٹرہ کرنٹ آپ کا سلور پینل دے رہا ہوگا وہ آپ کو انورٹر نہیں یوز کر سکتا وہ نہیں اس سے کچھ نکال پائے گا تو جب وہ کچھ اس کو یوز ہی نہیں کر پائے گا تو آپ کو بائی فیشل پینل لگوانے کا کوئی فائدہ ایکسٹر نہیں ہوگا تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جب بھی سسٹم لگوانا ہے تو آپ نے پینلز اور انورٹر ان دونوں کو میچ کروانا ہے کہ جو پینل آپ لگانا چاہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ انورٹر کے ساتھ کمپیٹیبل ہو وہ اس کو یوز کر سکے ہنڈر پرسنٹ ایفیشنسی لے سکے اس سے مطلب اس میں یہ کپیسٹی تو ہو تاکہ جب بھی ایسا موسم آئے کہ جب آپ کے پاس ایفیشنسی بڑھ جائے تو آپ اس سے مستفید ہو وہ چیز بھی لگی بھی ہو اور آپ کا سیونٹی پرسنٹ پر سسٹم کام کر رہا ہو ملکہ یہ فرضی بات نہیں ہے کہ وہاں سے بائی فیچل اٹھا لیا اور یہاں سے کوئی بھی انورٹر اٹھا لیا بلکل ہے ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کچھ میں میکسیمم کتنے ایمپیر کے پینلز آتے ہیں جو 650 وارٹ تا اس کے میکسیمم تے 18 ایمپیر 18.5 ایمپیر اور جو 610 وارٹ کا ان ٹائپ تا اس کے کتنے تے کام تے اس کے کام تے اس کے میکتنے ہیں اس کے کام تے سب سے زیادہ 650 وارٹ کے تے 18 ایمپیر 18 ایمپیر میں ہمارے پاس آنگریٹ انورٹر آتا ہے کوئی آتے ہیں یہ جو هواوی کے ایمزیرو ہیں نین ہے ایمزیرو نہیں ایمزیرو نہیں ہے ایمون ہے یہاں جو مورڈل نمبر ہے exactly دیکھنا پڑے کا بڑے کا بٹ انورٹر اس میں بھی دیکھیں آتے ہیں ایم دیکھیں وجہ یہ ہے کیا جو پاکستان میں парکٹ میں نوت کو معرفی ہے ہیں اورے پینلPhase نہیں آگیا اور پینل آگئے ل gram جو آگئے تھے Pasud سیمبر تک ابھی تو کچھ بھی نیا نیا تو جب دوزار بائیس کے بھی سٹارٹ میں جو پینل سا رہے تھے دوزار وہ سکس ففٹی وارٹس کے آ رہے تھے بڑت جو آپ کے آنڈرڈ انورٹر سے وہ تیرہ ایمپیر والے تھے اب سکس ففٹی وارٹ کا جو سولر پینل ہے وہ ساڑھے اٹھارہ ایمپیر دے سکتا ہے بڑت آپ کا جو تیرہ ایمپیر کا جو آنڈرڈ انورٹر ہے وہ تو تیرہ ایمپیر سے زیادہ یوز ہی نہیں کر سکتا مقصد ہے کہ دنیا میں آنڈرڈ انورٹرز بیس ایمپیر والے بنتے ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے جو نئے انورٹر بن رہے ہیں وہ سولر پینلز کو دیکھ کر ہی بن رہے ہیں ساری منفیکچرنگ تو چائنہ میں ہو رہی ہے نا تو سب انورٹرز مینفیکچرنگ کمپنی کو پتا ہے کہ کون کون سے موڈلز کے انورٹرز سولر پینلز اب منفیکچر ہو رہے ہیں تو اب ہے جو نئے انورٹرز ہے اب ان میں انیس ایمپیر بیس ایمپیر اکیس ایمپیر کے بھی سولر چارجے ہیں انڈرڈ انورٹرز میں ہاں ہیںzk Hendrik میں ہمی شا لپا ذکاری رہے ہیں جو سولر mor کام کریا ہوتا ہے وہ بیس ایمپیر، اٹھارے ایمپیر اور سولہ ایمپیر وہ زیادہ کا ہی رہے ہیں کیونکہ وہ وولٹرونکس یا دوسری کمپنی، ب واٹ تھے انہوں نے ہمی شا لپا تkunیا باقی پوری دنیا کے لیے بھی اب جیسے آج اگر ہم یو ایسے کی بات کریں تو یو ایسے میں آج بھی ساڑھے چار سو وٹ کا پینل ہو رہا ہے اسے اوپر پینل نہیں ہے لگی نہیں رہا وہ نہ وہاں مینفیکچر ہو رہا ہے نہ اس کی ڈیمانڈ ہے وہاں نہ وہ لگانا چاہ رہے ہیں جبکہ باقی دنیا میں چائنا میں دیکھیں چھے سو ستر سات سو وٹ پہ بھی پینل چلا گیا ہے سیون ایڈ پلس پہ بھی چلا گیا ہے تو یو ایسے کی مارکٹ ہے باقی کینیڈا کی مکل کی مارکٹ ہے باقی ملکوں کی یورپ کی مارکٹ ہے تو اس پہی بھی اس سے tenemos کرتا ہے کیا کونسا impertors ہیں جو پاکستان میں آئے وہیںیں پاکستان میں بہت 어렵نے سے سوالس پر شہ سو پچاس آپ رکل کا پینل لگتا ہی نہیں ہے اب آج بھی کتنے کسٹرمے جو کہتے ہیںmbyan چھے سو پچاس وٹ کا پینل لے رہا Sachen находится میں اس کو لے کردgus ہے اس کے ساتھ لگالوں اس کے ساتھ لگالوں اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے کونسا inverter ہے وہ اس کے ساتھ.. میرد بھی ہے ساری ایک ہی کمپنی نے مگوایا تھا وہ پہلے سال جولائے میں مگوایا تھا ڈیسیمبر نویمبر تا ختم ہو گیا تھا ابھی تو صرف سٹکر چھے سو پچاس کا ہے پیچھے چار سو چار سو کا ہی پینل ہے وہ تو ابھی تو اسی کوئی بات ہی نہیں ہے پر یہ بہت سیریس کنسرن ہے کہ جو بھی آپ نے پینل لگانا ہے اس کے ایمپریچ چیک کرنے اصل میں تو پہلے آپ نے وہ جنون دیکھنا ہے نا دیکھیں اگر صرف سٹکر کو دیکھ کے آپ میچ کر رہے ہوئے تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا پوری ایکسرسائز آیا ہو گئی بلکل ایسی ہے تو پہلے تو وہ پینل جنون ہونا چاہیے اس کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے پہلا کام تو وہ کرنا ہے اس کے بعد اس پینل کو پڑھنا ہے آپ نے کہ اس کے پیچھے سٹکر کتنے ایمپری کا لگا ہوئے پھر انورٹر آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اس ایمپری کا انورٹر کون سا مل رہا ہے تیرہ ایمپری کا انورٹر ہے تو بارہ تک میکس تیرہ تک ہی آپ کا پینل ہونا چاہیے اس سے اوپر لگائیں گے تو پھر انورٹر چینج کر لیں اور اس سے زیادہ کا لگا لیں دکان والا تو آپ کو کہتا ہے کہ ہم نے بڑے لگائیں چلتے ہیں ویسی بات ہے دکان والے کا تو کام ہی ہے کہ اس نے بڑے لگائیں ہوں گے اور چلتے ہوں گے پر آپ نے پچی سال چلوانا ہے اس نے وہ بات کر رہا ہے ابھی ایک دو سال ہوں کی ایک دو سال میں ایسا موسم نہیں آیا اس کا ابھی تک گریبی میں چل رہا ہے جزن پھڑ گیا پھڑ جائے گا اور اس کا کیا جا رہا ہے اور اگر ایفیشنسی بھی کم ہو رہی ہے تو اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں لگا آپ کے تو ایک ایک دو دو یونٹ آپ کو ملنے چاہیے میکسیمم آپ کے تو نقصان ہونا ہی چاہیے آپ نے تو پیسے بھریں دکان والے کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو مہینے کے دو سو یونٹ بنا رہا ہے یا مہینے کے بندے کو پانسو یونٹ بنا رہا ہے وہ ہی انورٹر تو اس کے بعد اب آپ نے اس انورٹر کو ڈھونڈنا ہے کہ آپ کے جو پینل کے ساتھ سپیسیفیکیشن میچ کر جائے ایم پیریج میچ کریں اور پھر جا کے آپ نے پورا فائنل کروانا ہے اپنا سسٹم اس سے پہلے یہ باتیں نہیں ہے کہ کون سا پینل لے لوں بائی فیشل لے لوں یا نون مونو فیشل لے لوں انورٹر میں کون سا اٹھا لوں گروورٹ اٹھا لوں یا نیٹ روکس اٹھا لوں ایسے یہ یہ پروڈکٹ ایسے نہیں لیے جاتے یہ آسان الفاظ میں ان کے پیچھے ان کی سپیسیفیکیشن ہیں ان کو پڑھنا ہے جنونیس دیکھنی ہے اس کی اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیونکہ پورا سسٹم ہے ایک گاڑی اگر آپ جب اس کا انجن کھلواتے ہیں تو انجن کھلوانے کے بعد اس کی ٹرانسپیشن اگر چینج کرانی پڑھے تو پھر آپ اسی موڈل نمبر کی ٹرانسپیشن لگواتے ہیں اس میں آپ کرولا میں ہونڈا کی ٹرانسپیشن نہیں لگا سکتے پوری نہیں آئے گی یہ باتیں ہم سب کو پتا چل گئیں گے اب انورٹر تو سولر سسٹم میں بھی آئی ہے سولر سسٹم میں بھی آئی ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی لگا دیا چل پڑے گا پر وہ maximum efficiency میں نہیں چلے گا تو ہمیں پیسے لگانے کا کیا فائدہ ہوا کیوں ہم پیسے پورے لگائیں اور بجلی آدھی بنائیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے ہم پوری بجلی لگا کے پورے پیسے دے کے پورا فائدہ کریں گے انشاءاللہ اور یہی اس ویڈیو کا بنانے کا بھی مقصد ہے کہ جو information جو چھوٹی چھوٹی technical چیزیں وہ آپ تک پہنچیں اور آپ لوگ اس بات کا ذہن میں ڈالیں اور جب خریدنے جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ چیزیں میں نے پوچھنی اور یہ میں نے خود compare کرنی ہے اب آپ خود سوچ لیں اگر آپ یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا آپ اٹھ کے گئیں دکان میں اور آپ نے بولا بھائی مجھے سولر سسٹم لگا دو کتنا لگا ہوگے میرے دو ایسی ہیں اچھا بھائی پانچ کلو وار لگا دو اچھا چلو پانچ کلو وار لگا دو کتنے پیسے لگیں گے بارہ لاکھ روپے لگیں گے چلو یہ لو بارہ لاکھ روپے لگا دو بات ختم ہوگئی ایک یہ ڈیلیں گے دوسری ڈیلیں گے آپ دکان میں اٹھ کے گئے ہیں اس سے پوچھا ہے بھائی تمہیں پر کونسے پینل ہیں کتنے وار کے پینل ہیں document دکھاؤ genuine ہے کہ نہیں ہے document دیکھے آپ نے verify کیا online جا کے اس کے بعد آپ آگئے کہ مجھے اس کی specification sheet دو اب inverters دکھاؤ کونسے ہیں آپ نے اس کے بعد inverters نکلوالی ہے اس کی specification sheet نکلوائی ان دونوں کو match کیا وہیں بیٹھ کے کہ اس کے ایمپیر غلط بکا رہے ہو تم یہ مجھے دوسرا والا inverter جو اس کے ایمپیر سے زیادہ ہوگا اتنا تو وہ بھی نہیں دیکھا ہوگا میں آپ guarantee بتا دوں 80% تو دکان والوں نے بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے کیا ریس بندے کے پاس اتنی information کہاں سے آگئی ہے آپ نے اپنی مرضی کا 100% efficiency والا جس کے ایمپیرز زیادہ ہوگی وہ والا inverter آپ نے نکلوائی compatibility آپ نے check کریں compatibility چیک کریں دونوں چیزیں آپ نے confirm کریں اس کے بعد بھولا بکا ہے پیسے لگا لو installation کے اور جو بھی structure وغیرہ کیا ہے وہ لگا اور مجھے بتا دو اب میں نے اپنی پسند کی اپنی مرضی کی چیز ڈون کے تمہیں بتا دیئے بکا ہے کام تمہارے install کر کے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا وہاں پہ payment لے لوں مجھ سے دونوں میں کتنا فرق آ گیا آپ knowledgeable تھے آپ کو پتا تھا میں نے کیا بائے کرنا ہے اور میں نے کیا خرید رہا ہوں اور میں اگلے پچیس سال تک انشاءاللہ یہ چیز چلے گی کیونکہ میں نے سوچ سمجھ کے اور research کر کے یہ چیز ڈون کے لیے لیے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور کام بھی آپ کا بہترین ہوگا ارخیل ہے ویڈیو کو wrap up کرتے ہیں کریں جی ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں ویڈیوز کو زیادہ شیئر کریں آج کے لیے یہی تھا thank you